اسلام علیکم دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کے سولہ رکنی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں اچانک بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جیہا دوستو کومیکر کا ٹیم کے نئے کپتان بابر آسم نے آخری لمحات میں بازی پلٹ ڈالی ہے جس میں چار نئے خطرناک کھرانیوں کی فابسی ہو چکی ہے جبکہ دوستو چار کھلانیوں کو پاکستانی سکوارڈ سے ڈراب کر دیا گیا جیہا دوستو وہ کھلانی کون سے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں تو جیسے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دھپا لیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریز کے لیے جانی ہے جس کا اخاص اٹھانہ اپریل سے ہونے والا ہے جس کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں عاصم خان، عماد وسیم، محمد آمیر اور عثمار خان جیسے بڑے کھلانیوں کی پاکستانی سکوارڈ میں اچانک واپسی ہو چکی ہے جبکہ دوستو شہین شاہ آفریدی، حارس روف، فخر زمان اور محمد نوات جیسے کھلانیوں کو نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سکوارڈ سے ڈراب کر دیا گیا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ تبدیلیاں کیسی لگیں لازمی سے کمیٹ کر کے بتائیے گا